بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم یا ایوہر لگین آمانو کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاچھ پیل ایک سوڈیو آسانی سے مل سکے تو شروع کرتے ہیں شکر کا طریقہ شکر کا کوئی متین طریقہ نہیں اور نہ کوئی مقررہ وقت حقیقت تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت و فرمامرداری کی شکر ہے تاہم اگر کوئی حسوسی طور پر بطور شکر موافر پڑے جائیں یا کوئی بھی نفلی عبادت کی جائے یا صدقہ و آخرات کیا جائے تو بہت ہی باعث برکت اور مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے ہر نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے ابو دعود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوش کرنے والی خبر ملتی تو آپ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ کو طریقہ عبادت میں بندے کا سجدہ کرنا زیادہ محبوب ہے کہ جب بندہ حادث سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب تر ہوتا ہے لہذا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ سجدہ ہے اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں سب کے بدلے سجدہ کرنا یا کسی بھی طریقے سے اس کے احسانات سے بری الزمہ ہونا ممکن نہیں بس بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے حضور غوصل آزم رضی اللہ عنہ غنیہ التالبین اور حضرت شیخ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ عوارف المعرف میں تحریر فرماتے ہیں حضرت دعود رحمہ السلام نے اللہ کے دربار میں ارز کیا اللہ ہی میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جب کہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ اب تُو نے میرا شکر ادا کیا یعنی بندہ شکر ادا کرتا رہے اور یہی یقین کرے کہ شکر الہی کا حق ادا نہ ہوا تو اللہ اپنے کرم سے اسے شکر گزاروں میں شامل فرما لیتا اور اپنے سایہ رحمت میں پناہ دے دیتا ہے شکر کا ایک خاص موقع وہ ہے جب انسان کی نظر کسی ایسے انسان پر پڑے جو ان نعمتوں سے محروم ہو جن سے اللہ نے اسے نوازہ ہے جیسے تندرست آدمی کسی مریض کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو صحت ادا فرمائی امیر کسی غریب کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے دولت سے نمازہ عالم جاہل کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے نعمتِ علم سے مزین کیا صحیح العذا شخص کسی معذور کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے تمام جسمانی قوتیں بخشیں یہی حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے مشکوہ شریف حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بونے کو دیکھا تو آپ نے سجدہ کیا بہرحال شکر اللہ کا بحسندیدہ عمل ہے جو اسے بندوں سے مطلوب ہے اسی لیے امبیاء اکرام ورسل ازام کا یہ بطیرہ رہا اور مقربین وصالحین نے اسی کو قربِ الہی کا ذریعہ بنایا ہر مومن کو اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ منام حقیقی کی نعمتوں اور احسانات کی برسات برستی رہے کہ شکر گزاروں پر رب کی نعمتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور ناشکریں محروم کر دی جائیں اللہ اپنے نیک بندوں کی طرح ہمیں بھی شاکر بنائے آمین میتا میتا کے مطلق ہم جو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ زیرے گور آیت اور اس کی موئیت آیات میں جن کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں صرف چار چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے میتا دم خنزیر ما احل بغیر اللہ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہی چار چیزیں حرام ہیں جبکہ قرآن و سنت کے مطابق پیجمع اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں یہاں تمام حرام چیزوں کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ جن چیزوں کو کفار مکہ نے عزود حلال یا حرام کر لیا تھا ان میں سے ان چار حرام چیزوں کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ ان کے علاوہ کفار مکہ جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ سب حلال ہیں عزت کے بعد پھر مزید چیزوں کی خدمت سے متعلق احکام نازل کیے گئے جن کے مطابق صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال و حرام اشیاء کی وضاحت فرمائی مثلا شراب درندوں وغیرہ کی حرمت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیئے یہاں تک کہ آپ نے ہر دار سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندوں کو حرام کر دیا ہم بھی یہاں تمام حرام جانوروں کا بیان نہیں کر رہے بلکہ آیت میں جن مذکورہ بالا جانوروں کی حرمت بیان کی گئی ہے وہی ہمارا موضوع قلم ہے میتہ مردار وہ جانور جو اگرچہ فی نفسہ حلال ہو لیکن شریعت کے مطابق اسے زبانہ کیا جائے جس کا طریقہ شریعت میں متعین کر دیا کہ حلال جانور کو دھار دھار آلے سے اس طرح کٹا جائے کہ اس کی وہ چار رگیں کٹ جائیں جن سے سانس لی جاتی ہے غزہ میدے میں جاتی ہے اور دو رگیں جن میں ہون جاری رہتا ہے نیز وقت زبا اللہ کا نام دیا جائے پس جو جانور اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مارا گیا وہ میتہ مردار حرام ہے مثلا گردن میں پندہ ڈال کر مارا یا کسی اور قرآن گلہ گھونٹ کر مارا یا جانور خود گلہ گھونٹنے سے مر گیا اسی کو قرآن کریم میں منخنکہ کہا گیا ہے یا جانور کو لاکی مار کر غوریل وغیرہ سے پتھر مار کر پندوق وغیرہ سے گولی مار کر مارا گیا اسی کو موقعوضہ فرمایا گیا ہے یا جانور کو بلندی سے پھینک کر مارا یا وہ خود کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا یا کونے میں گر کر مر گیا پانی میں ڈوب کر مر گیا یہ مطردیا یا جانور آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کا سینگ لگنے سے مر گیا اسی کو نتیحہ کہا جاتا ہے یا وہ جانور جس کو کسی ترندے وغیرہ نے چیر پھار ڈالا نیز وہ جانور جو بتوں کے نام پر زبا کیے گئے جس کی تفصیل آپ صورت مائدہ کی آیت میں جو دشتہ صفحات پر ملاحظہ فرما چکے ہیں یہ تمام جانور میتہ مہی شمار ہوتے ہیں ان کا کھانا حرام ان کا گوشت بیچنا حرام ہے ہاں ان کی کھال ہڈی دانت وغیرہ سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان کا کاروبار بھی جائز ہے جیسے بعض دوسرے حرام جانوروں کی بھی یہ چیزیں حلال کی گئی ہیں جیسے ہاتھی کے دانت کھال وغیرہ میتہ حرام ہے لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دو مردار حلال فرمائے اسی طرح دم حرام ہے لیکن آپ نے ہمارے لیے دو خون حلال فرمائے جیسا کہ ان احادیث سے واضح ہے ابن ماجہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار جانور اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دو مردار مچھلی اور ٹڈی ہے اور دو خون ٹلیجی اور ٹلی ہے لیکن جو مچھلی پانی ہی میں مر جائے اور پانی کے اوپر تیرنے لگے وہ حرام ہو جائے گی جیسا کہ آپ نے فرمایا ابو دعوت حضرت جابل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دریان جس مچھلی کو پانی سے باہر زندہ پھینک دیا اسے کھاؤ اور جو پانی میں مر کر تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ کس قدر کرم فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مچھلی کو ہمارے لئے حلال فرما دیا جو ہماری جسمانی صحت کے لئے ایک مفید ترین رضا ہونے کے علاوہ ہمارے معاش کا ایک ذریعہ بھی ہے مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں لیکن پانی کے تمام جانور حلال نہیں کہ پانی میں تو زہریلے سام وغیرہ بھی ہوتے ہیں یا وہ جانور بھی جو بظاہر پانی میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پانی کی تہہ میں سمندر کے اندر رہتے ہیں جو خشات الارض میں شمار ہوتے ہیں یا وہ جانور جو زیادہ پانی میں رہتے ہیں لیکن انڈے بچے پانی سے باہر آ کر دیتے ہیں یہ سب حرام ہی ہیں مہتہ حرام ہے لیکن شکاری جانور کا مارا ہوا جانور مردار نہیں یہ حلال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر شاہر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکار ان کا سکھایا ہے جنہیں تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم انہیں وہ طریقہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو کھاؤ اس میں سے جسے شکاری جانور تمہارے لیے پکڑے رہیں اور اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی بہت تیز حساب لینے والا ہے شکاری جانور شکاری جانوروں سے شکار کرنے کا طریقہ بہت پرانا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو اس کے جائز و ناجائز ہونے کا پتہ چل جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے پس اللہ تعالی نے اس کے بداحت فرمائی اور شکاری جانور کا مارا ہوا شکار جائز قرار دیا چاہے شکاری جانور پرندہ ہو جیسے باز بغیرہ یا درندہ ہو جیسے پتہ بغیرہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ ان کا مارا ہوا شکار جائز و حلال ہے لیکن مدرجہ زیل شرائط کے ساتھ جن کی تصریف فقہ اکرام نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کی ہے شکاری جانور مسلمان کا پالا ہوا ہو غیر مسلم کے جانور کا شکار مسلمان کے لیے حلال نہیں شکاری جانور کو پوری طرح شکار کی تربیت دی گئی ہو جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر شکاری جانور بلکل شکار قریب پہن جائے اور اسے مالک واپس بلائے تو وہ شکار چھوڑ کر واپس آ جائے شکار نہ کرے یعنی وہ مالک کے حکم کا پوری طرح پابند ہو شکاری جانور کو بسم اللہ اللہ ہو کر کہہ کر چھوڑا گیا ہو شکاری جانور ایسا تربیت گافتہ ہو کہ شکار کو پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے یا اس تک مالک کے پہنچنے کا انتظار کرے اس میں سے بلکل نہ کھائے حتیٰ کہ شکار کا خون اگر اس کے موں پر لگ گیا تو اس کو بھی نہ چاٹے ان شرائط کے ساتھ شکاری جانور کا شکار حلال ہے اگر شکار زندہ ہے تو اسے بسم اللہ اللہ و بج لبا کیا جائے گا اور اگر مر چکا تو بھی جائز ہے لیکن ایک مزید شرط یہ بھی ہے کہ شکاری جانور نے شکار کو دبوچ کرنا مارا ہو بلکہ اپنے پنجوں اور دانتوں سے زخمی کر کے مارا ہو کہ ہون بہا ہو کہ زبا کی ایک صورت ہو جائے گی دبوچ کر مارنے کی صورت میں شکار حرام ہو جائے گا کہ وہ منخلقہ کے حکم میں ہے ان مسائل سے متعلق حضور علیہ السلام کے شہدات ملاحظہ ہو نسائی شریف حضرت عزی بن حاتین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو شکار مل جائے اور اس کے پاس چھوری نہ ہو تو کیا وہ نوکدار پتھر یعنی لاتھی کی دھاردار کھیجی سے اس کو زبا کر سکتا ہے آپ نے فرمایا بصورت مجبوری اللہ کا نام دے کر جس چیز سے چاہو خون بھا دو حضرت عزی بن حاتین کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کتے یا بعض کو تم نے تربیت بھی ہو پھر تم نے اسے اللہ کا نام دے کر شکار پر چھوڑا تو جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے تم اسے کھا لو میں نے ارس کیا اگرچہ وہ اسے مار ڈالے تو آپ نے فرمایا جب اس نے شکار کو مار ڈالا اور اس میں سے خود کچھ نہ کھایا تو اس نے اسے تمہارے ہی لیے پکڑ رکھا حضرت عزی بن حاتین کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے کو چھوڑو تو اس پر اللہ کا نام دو اگر وہ تمہارے لیے شکار کو روکے رکھے اور وہ زندہ ہو تو اسے زبا کر لو اور اگر تم پاؤ کہ اس نے مار دیا لیکن اس میں سے کھایا نہیں تو اسے کھا لو اور اگر اس نے کچھ کھا لیا تو تم نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا اگر تم اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتہ پاؤ اور شکار کو مار دیا ہے تو اسے نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کس نے مارا ہے اور جب تم تیر مارو تو اس پر اللہ کا نام دو اور اگر وہ شکار تم سے ایک دن غائب رہے پھر ملے تو اگر تو اگر تم اس پر اپنے تیر کے سوا کوئی دوسرا نشان نہ پاؤ تو کھا لو اگر چاہو اور اگر شکار پانی میں ڈوبا ملے تو نہ کھاؤ بخاری و مسلک تیر تلوار چھوری یا کوئی بھی دھار والی چیز پتہ کے نوکدار پتھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر جانور کمارا جائے جس سے وہ زخمی ہو اور خون بہنے لگے تو ایسا جانور زبا کے حکم میں ہے حلال ہے لیکن بندوق بغیرہ کی گولی سے اگر جانور مر گیا تو وہ زبا کے حکم میں نہیں وہ مئیتہ ہوگا کیونکہ گولی جسم کو کاٹتی نہیں بلکہ بندوق کی طاقت سے جسم کو چھیرتی ہوئی اندر گستی ہے پھر اسے جلاتی ہے جس کی وجہ سے جانور مرتا ہے ایسا جانور موقوزہ کے حکم میں ہے جو حرام ہے اس مسئلے میں بعض حضرات کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے گولی سے مرے ہوئے جانور کو تیر تلوار وغیرہ سے مرے ہوئے جانور پر قیاس کیا اور حلال لکھا جو غلط ہے مئیتہ کے زمن میں ہم نے حاصی ضروری باتیں ارز کر دیں جن سے مئیتہ کا مفہوم بھو بھی واضح ہو گیا حلال و حرام جانوروں کی مزید تفصیل اور ان سے متعلق مسائل عوامی میار کی آسان اردو میں فقہ کی کتاب بھارے شریعت ہے دم خون اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر اعتبار سے پاکیزہ ساف سترا رکھنا چاہتا ہے اسی لئے جسم کی صفائی کے لئے گسل و وضو کے طریقے تعلیم دیئے گئے کپڑوں رہنے کی جگہوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تسکیہ نفس اور قلب کی پاکیزگی کو کامیابی و کامرانی کا ذریعہ قرار دیا گیا لیکن تحارت و پاکیزگی کا دارمدار غزا پر ہے وہ شخص پاک کو صاف رہ سکتا ہے جو گندی اور خبیص غزاؤں سے اپنے خون کو محفوظ رکھتا ہے لہذا شریعت متحرہ نے غزا میں صاف سکری چیزیں کھانی کی اجازت دی اور تمام گندی اور غلیس چیزوں کو حرام یا خبیص قرار دیا فطرتاً یہ حقیقت مسلم ہے کہ خون گندہ ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ عام انسان اس کو طبعاً گندہ سمجھتا ہے لیکن مومن جو ہر چیز کو شریعت کی اینج سے دیکھتا ہے اس کو شرعن گندہ سمجھتا ہے عام لوگوں کا خون سے بچنا طبعی عمل ہے لیکن مومن کا اس سے بچنا شریع عمل ہوتا ہے پس جب اس کے کپڑے پر خون لگتا ہے اور اس کو دھوتا ہے تو اسے اس عمل پر سواب ملتا ہے کفار مکہ طبعا بھی اتنے گندے ہو چکے تھے کہ وہ ایسے بہت سے کاموں کو پسند کرنے لگے تھے جن کو ایک انسان کی طبعہ سلیم ہر گد پسند نہیں کرتی خون کے ساتھ ان کا عمل بھی ایسا ہی تھا کہ بتو کے نام پر قلوان کیے ہوئے جانویوں کا خون اللہ کے مقدس گھر کعبہ پر ملتے تھے ایک دوسرے پر اس کے چھینکے ڈالتے تھے اس کو جمع کر کھاتے تھے ایسی مکرو اور شنی حرکات کو اسلام کسی طرح گوارہ نہیں کرتا پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دم مصفوخ کو حرام قرار دے دیا کہ جو خون جاندار کی جسم سے نکل چکا بہ گیا وہ حرام ہے اس کی شکل و صورت تبدیل کر کے بھی اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ جسم پر مل سکتے ہیں کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا نہ پاک کسی جگہ پر لگ جائے تو وہ جگہ نہ پاک نہ اس کو جمع کر کھانا جائز نہ پکا کر خون جب تک جسم میں ہے بڑا ہی قیمتی اور اہم ہے یہ موتدل رہے تو جسم صحت مند ہے اس کی رفتار میں کمی زیادتی ہو جائے تو جس طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن جب یہ جسم سے باہر آ گیا تو سوائے گندگی کے کچھ نہ رہا ہر کوئی اس سے بچتا ہے کپڑے پر چھینٹ بھی آجائے تو وہ پہننے کے لائک نہیں رہتا جسم پر لگ جائے تو اسے فوراً صاف کیا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی غزہ کے لئے جانوروں کا خون بہائے یہ خون غزہ نہیں نہ ہی یہ مقصود ہے مقصود تو گوشت ہے کہ یہی غزہ بن سکتا ہے پس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لئے کچھ جانوروں کا گوشت حلال کر دیا جو حلال ہے اسے جیسے چاہو کھاؤ خون حرام ہے ناپاک ہے اس سے بچو اور انسان کا خون انسان کے لئے نہائیت ہی مخترم ہے اس طرح کہ اس کا بہانہ حرام ہے کہ یہ انسان کا دوسرے انسان کو عیزہ پہنچانا ہے جو اللہ کسی حال میں پسند نہیں فرماتا لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کا مت جانا زیادہ معمولی بات ہے کسی مسلمان کے قتل سے حضرت ابو سعید اور خریرہ رضی اللہ انہمہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کا خون بہانے میں آسمان و زمین والے سب شریک ہو تو اللہ تعالی ان سب کو اندے مو جہنم میں ڈال دے گا بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ رابی ہیں کہ حضور علی نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فس اور اسے قتل کرنا کفر ہے آج کی آوڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنچنیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ